یہ دیکھیں یہ موت ہے اور اس کے سابقے یہ فودے کی یہ کنڈیشن ہے تو اس میں اس کی سنڈیاں بھی ہوں گی تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے انٹینے کو کیس طرح ڈیمیز کرنا شروع کر دیا سنڈیوں نے تو یہ جب انٹینہ ہی نہیں بنے گا تو پولینیشن کا عمل صاحب زہر ہے وہ افیکٹ ہوگا ابھی بہت ابھی دیکھیں پہتا ارلی سٹیج پر ہے ابھی چھلی بننا شروع نہیں ہوئی کیونکہ یہ میل حصہ ہوتا ہے نا یہ دو تین دن پہلے نکل آتا ہے اور چھلی بعد میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کنٹرول کیسے کریں گے یہ چاہیے کہ ارلی فارمر کو چاہیے کہ وہ صبح شام اپنے فیلڈ کا ویزٹ کریں اور ابظر کریں کہ کس چیز کا حملہ ہو گیا ہے اور کیسے کنٹرول کیا جا سکے جب یہ انٹینے ہی نہیں بنے گے تو پولینیشن نہیں ہوگی پولینیشن نہیں نیچے وہ چھلی نہیں بنے گی تو اس سے معاشی نقصان ہوگا فارمر کو وہ اس کی خواہش کے مطابق وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی جو وہ چاہتا ہے کہ میں اتنی پیدا بار لوں اب یہ دیکھیں یہ انٹینہ مکمل طور پر اوپر سے ڈیمیج ہو رہا ہے دیکھیں یہ یہ کنڈیشن ہے پودے کی تو یہ نقصان زیادہ ہے دیکھیں آپ بہت زیادہ ہے کوئی انٹینہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے افیکٹ نہ ہو دیکھیں اس نے وہ ان کی سنڈیاں تو کیا وہ پروانے بھی بیٹھے ہوئے ابھی وہ ریسٹ کر رہے ہیں یہاں تو یہ جب پروانے بیٹھیں گے تو وہ ایگ لینگ کریں گے ایگ لینگ ہوگی تو مزید سنڈیاں نکلیں گی تو کوشش کریں کہ ان پروانوں کو کنٹرول کریں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس سے بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں